اسلام علیکم میں محمد تاہب امید کرتا ہوں آپ سب خیتیت سے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ روڈن انگلیو کے پروپوسٹ ویمینٹی کے بارے میں جو کہہ وارٹر تھیم پارک بہت سے سوسائٹیز ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ وارٹر تھیم پارک بنا کے دیں گے لیکن پانے کی کمیوں نے کی وجہ سے وہ نہیں بنا پاتی الحمدللہ روڈن انگلیو کے پاس دو ڈیمز ہیں جاوڈا ڈیم اور خسالہ ڈیم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ روڈن انگلیو میں پانی کا بہت ایشو ہے لیکن روڈن انگلیو پانی کا جو لیول ہے 60 to 70 فیٹ ہے ازلی 60 to 70 فیٹ پر پانی آ جاتا ہے وارٹر تھیم پارک جو ہے خسالہ ڈیم پر بنایا جائے گا بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے پلینگ یہ دیا ہوگا آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آ کر انجوائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ڈیم پر پھینرہ فشنگ اور گوڑنگ بھی کر سکتے ہیں وارٹر تھیم پارک بنانے کا جو پروجیکٹ ہے ایک چینیز کمپنی کو دیا گیا ہے وارٹر تھیم پارک بنانے کا پروجیکٹ ایک چینیز کمپنی ہے اس کو دیا ہے جو سکائے بارک بریج بنا کر دے گی اور وارٹر تھیم پارک بھی بنا کر دے گی روڈر انکلیف ایک ٹوریش دیسٹینیشن بننے جا رہا ہے جہاں پر آپ اپنی فیملیز کے ساتھ انجوائے کرنے آئیں گے اگر آپ روڈر انکلیف آفزن سوسائٹی میں کوئی بھی پلاؤٹ بک کروانا چاہتے ہیں پانچ مر لے گا سات مر لے گا دس مر لے گا یا اگر ایک نال کبھی آپ پلاؤٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارو آفیس وزیٹ کر سکتے ہیں اور نیچے دیا کے نمبر پر کانٹائٹ کر سکتے ہیں اور مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر کوئی بھی کوشن ہے سوسائٹی کے حوالے سے یا ڈیولپنٹ کے حوالے سے تو آپ نے چھو کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ